ویلکم ٹو این ایپیسوڈ آف مینگو سیریز السلام علیکم میں ہوں ہینا اور آج ہم بنا رہے ہیں آم پننہ تو چلیے شروع کرتے ہیں آم پننہ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے گھر میں موجود کچھ سیمپل سی انگریگرز کچھے آم چاہیے ہمیں دو عدد اس کو کیا کریں گے ہیچ میں سے کٹ کر کے کھٹلی علیدہ کر دیں گے اور ہاف لیٹر ہم اس میں پانی آیڈ کریں گے اور ساتھ کے ساتھ ہم اس میں آیڈ کر دیں گے دو ہری میرچ آپ چاہیں تو ریڈ والی بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹی سپون اس میں جائے گا نماز اور اس کو ہم ڈھک کے تھوڑی دیر کے لئے پکائیں گے تھوڑی دیر کا مطلب ہے بیس سے پچیس منٹ اتنی دیر پکائیں گے کہ آم بلکل پلپ پھن جائیں اور شلکہ بلکل اس کا الگ ہونا شروع ہو جائے اور اس کو ہم پکائیں گے اور ڈھک کے پکائیں گے تو یہ جمدی تیار ہو جائیں گے اب ہمارے آم دیکھیں بلکل پلپ اس کا الگ ہونا شروع ہو گیا بلکل اس کا گل جاتے نا آلو اس طرح گل جائیں تو ہم کیا کریں گے فلیم اپنی آف کر دیں گے اور اس کو کچھ دیر کے لئے تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ اچھا تھنڈا ہو جائے گا تو تب ہم کیا کریں گے آم نکالیں گے اور اس کا جو پلپ ہے اس کو الگ کریں گے اور جو شلکہ ہے اس کو بلکل الگ کریں گے شلکہ ویسٹنگ کرنا کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے نمک میں اس لگا کے کھا سکتے ہیں اچھا جی پلپ جو ہوگا اس میں سے جو ہمارا پانی بچا ہوا ہوگا جب اس کو پکاتے ہوئے ہمارا پانی بچا تھا اس میں ہم دوبارہ اپنا پلپ ایڈ کریں گے اور ساتھ کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا بھونوہ زیرہ اور کالا نمک ہافٹی سپون اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے اس میں ہاف کپ شگر اور اس کو چھٹکی بجا کے ہم کریں گے گرائن ہو گیا گرائن اب اس پلپ کو اور اس مکسچر کو ہم کیا کر سکتے ہیں کسی برطن میں سیپ کر سکتے ہیں فریج میں رکھتے اور اس کو جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی ہم اس میں سے چار سے پانچ کھانے کے چمچ نکالیں گے اور اسے ایک گلاس سرونگ بنا لیں گے اگر آپ کو فوراں یوز کرنا ہے تو جتنا میں نے آپ کو آج کی ریسپی بتائی ہے یہ ریسپی آپ کے سکس تو سیونگ سرونگ کے لئے کافی ہے اب پہلے کیا کریں گے ہم گلاس میں جب سرونگ کریں گے تو ہم تھوڑے سے ادینی کے پتے اور تھوڑا سا پلپ اپنا ایڈ کریں گے جو ہم نے مکسچر بنایا ہے اس کا اور ساتھ کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 تیبل سپون آف لیمن جوس ایچ گلاس اور اس کے بعد ہم اس میں بھر بھر کے آئس ایڈ کریں گے اور اس کو ہاپ تک ہم بھریں گے پہلے جو پلپ ہم نے بنایا ہے اس سے اور باقی کا ہم اس میں ایڈ کریں گے نورمل چیلڈ وارٹر اگر آپ چاہیں تو سوڈا وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن سمپل پانی کے ساتھ یہ بہت زیادہ ریفریشنگ اور حازمدار بنتا ہے تو گرمی کا موسم ہے آپ بنائیں عام پنا اور اس کو اپنے مہمانوں کو پیش کریں یا ڈیلی روتین میں بھی آپ یوز کریں یہ گرمی کا توڑ ہے حازمدار بھی ہے بنائیں اور پییں اور بولیں نام 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 مچے کا ویڈیو کو لائک کریں اور نئے آنے والی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئے سے نئے اچھی سے اچھی ایسی ہی بہت مزے والی ریسپیز ملتی رہیں پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں نئے ریسپیز کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی